بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوش آمدین دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پابلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کے حوالے سے جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی نے لیکچرر اردو میل اور فی میل کا ویپر دس اکتوبر کو شیڈول کیا ہوا ہے اور رول امر سلپس بھی اپلوڈ ہو چکی ہیں تو آج کی ویڈیو میں لیکچرر اردو کے حوالے سے چند ضروری ہدایات آپ لوگوں کے ساتھ شر کریں گے کہ پی پر میں جانے سے پہلے کون کون سی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہیں تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی مس نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کو ایریٹیشن ہو پی پر میں بیٹھتے وقت یا پی پر دیتے وقت اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ جو چیزیں جو ڈاکومنٹس پی پر دینے سے پہلے آپ کے پاس ہونے چاہیے یا انویجی لیٹر جو چیزیں چیک کرتا ہے اس حوالے سے جو ضروری سمان ہے وہ کینڈیڈیٹس کے پاس ہونا چاہیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو پی پی ایسی کا طریقہ کار ہے اس میں ٹیسٹ میں بہت ساری چیزیں چیک نہیں کی جاتی لیکن چند چیزیں آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کے پاس اریجنل آئی ڈی کارڈ کمپیوٹرائیشناختی کارڈ ویلڈ یعنی ایکسپائر ناؤ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ لازمی چیک کیا جاتا ہے انٹری کے وقت بھی گیٹ پہ جب آپ کی انٹری ہوتی ہے اس وقت بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب پیپر میں آپ سے سگنیچر لیے جاتے ہیں آپ سے اٹینڈنس لی جاتی ہے تو اس وقت بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے آپ کے پاس اریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹس کہتے ہیں ہمارا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے یا ہمارا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا ہے تو اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ پیپر میں نہیں بیٹھ سکتے علاوہ نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ڈی کارڈ آپ کا ایکسپائر ہے تو آپ جو ہے نادرہ سے ٹوکن لے کے آپ ٹوکن دکھا گئے تو پہلے یہ تھا کہ پی پی ایسی میں اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی کیس تھا تو وہ ٹوکن لے کے ٹوکن پہ انٹری کی اجازت تھی آپ بیٹھ سکتے تھے پیپر میں لیکن وہ بھی وہ جو سپروائزر ہے یا انویجی لیٹر ہے اس کی کنسنٹ سے سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے سم ٹائم کینڈیڈیٹس کو علاوہ کر دیتے تھے لیکن اب بہت زیادہ جو ہے سٹکٹ انوائرمنٹ ہے سختی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس اریجنل آئی ڈی کارڈ اور ویلیڈ آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا تو وہ یہ تھا کہ وہ ایف آئی آر کی کوپی دکھا دیتا تھا کہ میں نے ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائی ہوئی ہے اور ساتھ میں نے نیو آئی ڈی کارڈ کے لیے جو ہے اپلائی بھی کیا ہوا ہے تو یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ ایک اریٹیشن کریٹ کرتی ہیں کہ میں بھی آپ کو پیپر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے تو اس لیے آپ سب سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ آپ کے پاس اریجنل اور ویلڈ شناختی کارڈ موجود ہو سیکنڈ نمبر پہ جو چیز چیک ہوتی ہے وہ ہے آپ کا ایڈمیشن لیٹر جسے آپ رول نمبر سلپس بھی کہہ سکتے ہیں تو ایڈمیشن لیٹر جو ہے ایڈ دا ٹائم آف سٹارٹنگ ٹیسٹ سب سے پہلے جب انٹری ہوتی ہے تو اس وقت آئی ڈی کارڈ اور ایڈمیشن لیٹر چیک ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پیپر میں بیٹھ جاتے ہیں اپنی سیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں ایز پر ایلوکیشن جو رول نمبر کی ایلوکیشن کی ہوتی ہے سیڈ پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں رول نمبر اس کے آپ اپنے سیڈ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب اٹینڈس ہوتی ہے تو اس وقت بھی آپ کے وہ آئی ڈی کارڈ اور ایڈمیشن لیٹر چیک کیا جاتا ہے تو ایڈمیشن لیٹر جو ہے وہ پی پی ایسی کی ویب سائٹ سے تھا کہ آپ نے پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے پی پی ایسی ڈاٹ جی او پی ڈاٹ پی کے اور اس کے بعد آپ نے جو مین مینیو ہے مینیو پہ کلک کرنا ہے اور سکیجول پہ جانا ہے سکیجول پہ کلک کرنے کے بعد آپ ایگزیمنیشن تو ایگزیم پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی کون کون سے ایگزیم پلین ہے اور پھر اس میں آپ پرنٹ ایڈمیشن لیٹر یا ویسے بھی نیچے ٹیب میں ایک الہدہ سے ٹیب ایڈمیشن لیٹر کی پرنٹنگ کا آویلیبل ہے وہاں سے بھی آپ اپنے جو ریلیمنٹ پوسٹ ہے یا سب اردو کی لیکچرر کی پوسٹ ہے اس کا آپ پرنٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو تیسری چیز ہے جو کہ کینڈیڈیٹس کے لیے کنفیوزنگ ہے کہ یہ ساتھ لے کے جانی ہے یا نہیں جانی ہے اس میں یہ ہے کہ جو چلان ہے آپ نے جو ڈیپوزٹ ریسیٹ ہے جس کے تحت آپ نے سکس ہنڈرڈ روپیز جمع کروائے ہوئے ہیں تو اوریجنل جو ریسیٹ ہے یہ پی پی ایسی چیک نہیں کرتا تو اس کو ٹرائری ریسیٹ بھی کہتے ہیں اس کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اس کو آپ اپنے پاس رکھیں سنبھال کے رکھیں کیونکہ اگر آپ کا ٹیسٹ کلیر ہوتا ہے تو ایڈ دہ ٹائم آف انٹرویو جب آپ کے باقی سارے ڈاکومنٹس چیک ہو رہے ہوں گے تو اس وقت آپ سے جو چلان ہے اوریجنل چلان ہے ٹرائری جو ریسیٹ ہے وہ لازمی چیک کی جائے گی اور یہ بہت ضروری ہے انٹرویو کے وقت ایف پی ایسی میں یہ ٹیسٹ کے وقت چیک کیا جاتا ہے ٹرائری ریسیٹ پی پی ایسی جو ہے اس کو انٹرویو کے وقت چیک کرتا ہے اچھا اس کے علاوہ اب جو ایک چیز اور ایڈ کر دیا ہے اس میں تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اوریجنل اور ویلیڈ سین ایسی ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو تیسری چیز اس میں ایڈ ہو گئی ہے وہ ہے ویکسینیشن کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں پی پی ایسی نے بارہا جو ہے نوٹفیکیشنز کے تحت یہ بتایا ہوئے ہے کینڈیڈیٹس کو کیونکہ لاسٹ منت کا یہ ہے کہ جو پندرہ تحریک کے بعد جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ سارے کینڈیڈیٹس جو ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے جن کو اجازت ہوگی وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے یعنی انہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہوگی آپ ویکسینیشن کے لیے کیا ہے اگر آپ نے ایک دوز لگوائی ہے دو لگوائی ہیں دو لگوائی ہیں اگر ایک لگوائی ہے تو صورت میں بھی آپ کو الوگ کیا جائے گا یہ پی پی ایسی کا جو عملہ ہے وہ چیک بھی کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہے تو دین بھی اگر آپ نے فرس ڈوز لگوائی ہوئی ہے تو اٹس اوکے تو ڈانٹ نی ٹو بی وری آپ پیپر میں اگر آپ بنوا سکتے ہیں کارڈ کیونکہ نادرہ کی ویب سائٹ سے یا ویسے بھی اس کا جو ہے پرنٹ یا ویسے بھی کسی کا آئی ڈی کارڈ پہ اگر میسج کریں تو فوراں چیک ہو جاتا ہے کہ اس نے ویکسینیشن لگوائی ہے یا نہیں لگوائی تو یہ ضروری ہے پیپی ایسی میں ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے کم از کم ایک جو ڈوز جو ہے وہ لازمی ہوگی اگر کسی نہیں لگوائی تو وہ لگوا سکتا ہے لگوا کہ وہ پیپی ایسی کی ٹیسٹ میں اپیر ہو سکتا ہے تو یہ میں نے تین چیزیں آپ کو بتا دی ہیں جو کہ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس پینسلز ہوں گی مارکرز ہوں گے جو فل کرنے کے لیے بابلز کو فل کرنے کے لیے وہ بھی لازمی ہے اور اس کے علاوہ جو موبائل فونز ہیں موبائل فونز آپ سے پہلے انٹری کے وقت آپ سے وہ سممٹ کر لیتے ہیں جمع کر لیتے ہیں ٹھیک اگر آپ نہیں لے کے جاتے ہیں تو اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ انٹری کے وقت کہیں پہ آپ جمع کروا دیں اور ٹیسٹ سے جیسے نکلے آپ وہاں سے رسیب کر لیں تو دوستو یہ تھی پی پی ایس سی میں لیکچرر اردو کے ٹیسٹ میں اپیر ہونے کے حوالے سے ضروری ہدایات کون سی چیزیں ساتھ لے کے جانی ہے اور کون سی چیزیں اہم ہیں اور کون سی نہیں اہم تو مزید ویڈیوز نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہیں ہمارے چینل تینک یو فا واشنگ اللہ حافظ